ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سرما کونسپٹ سرما کونسپٹ میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے سامنے نمبر آف جیرو کا نیسٹ پارٹ لے کر آیا ہوں تو آسا ہے کہ آپ کو پسلی ویڈیو میری بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پلیج ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلو اب سٹارٹ کرتے ہیں نمبر آف جیرو جیسے ٹین انٹو ٹونٹی انٹو ٹھرٹی انٹو ٹھورٹی ایسے چلتا رہے گا پانچ سو تک ہے ملٹیپلائی میں ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں پوچھ رہا فائنڈ دا نمبر آف جیرو فرون درائیٹ اینڈ ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے اس میں ہم اس میں ہم کیا کریں گے اب دیکھو اس کو کیسے لکھ سکتے ہیں ٹین انٹو ون ٹھیک ہے فیر ٹین انٹو ٹو ٹین انٹو تھری ٹھیک ہے ٹین انٹو تھری ایسے کرتے کرتے یہ کیا ہوگا ٹین انٹو فیفٹی تک چلا جائے گا ٹھیک ہے کیا کیا ہوگا فیفٹی تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھو ہر نمبر کے ساتھ کیا ہے دس آ رہا ہے ہر نمبر کے ساتھ مطلب دس آ رہا ہے تو دس کتنی بار ہو گیا پچاس بار نہیں ہو گیا کیونکہ ایک سے لے کر پچاس تک ہے دس تو ٹھیک ہے ہر نمبر کے ساتھ دس آ رہا ہے تو دس کی پاور پچاس دس مطلب دس تو پچاس بار ہو ہی گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا بچ گیا 1 into 2 into 3 into 4 ڈیس 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 پچاس اب دیکھو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پچاس جیرو تو ہماری پہلے ہی آ چکی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دس کی پاور پچاس اس میں پچاس جیرو تو ہماری پہلے ہی آ چکی ہیں اب دیکھو پچاس میں دیکھ لو کتنی اور ہیں ٹھیک ہے تو پچاس میں نمبر آف جیرو دیکھو کتنی اور ہیں پانچ سے لگاؤ گے کیونکہ اس میں پانچ سے لگانا پڑا ہے کیونکہ اس میں دس تو پہلے ہی ہے یعنی جیرو پچاس بار تو پچاس جیرو تو آئی چکی ہیں پہلے تو کیا ہوگا دس پنجھے پچاس پھر پانچ سے لگایا پاندونی دس تو کتنی فرشٹ کو چھوڑو اور سب کو چھوڑ دو تو کتنی نمبر آف جیرو ہوگئی بارہ دس اردو بارہ اور پچاس پہلے ہی ہیں تو پچاس پہلے ہیں تو کتنی نمبر آف جیرو ہوگئی سکسٹی تو تو اس کانسور کیا ہوگا سکسٹی ٹو جیسے دیکھو کیسے کرتے ہیں نمبر آف جیرو کو کیسے لکھتے ہیں جیسے اس میں کیا ہے دس کی پاور پچاس ٹھیک ہے اور انٹو یہ کتنی آئی ہیں بارہ اس کا مطلب کیا ہے دس کی پاور بارہ ٹھیک ہے تو کیا آئی دس کی پاور بارہ تو کتنا ہوگا بے سیم ہے تو پاور کیا ہو جاتی ہیں ایڈ ہو جاتی ہیں یعنی دس کی پاور پچاس اور بارہ سکسٹی ٹو تو کتنی نمبر آف جیرو ہوگئی سکسٹی ٹو تو اس کیوشن کانس پھر کیا ہوا سکسٹی ٹو ٹھیک ہے سمجھ میں آیا پلید سمجھ میں آئے تو موڈیو کو جہدہ جہدہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے چلو اب نیکسٹ کیوشن دیکھتے ہیں نیکسٹ کیوشن کیا کر رہا ہے بھئی اب دیکھو نیکسٹ کیوشن کیا کر رہا ہے ٹین انٹو ٹونٹی انٹو تھرٹی ایسے کر کر کے کتنے ہیں پچاس اب دیکھو اس کو کیا لے سکتے ہو ٹین انٹو ون اسی طرح ہے سیم کیسٹن ہے ٹین انٹو ٹو ایسے کر کر یہاں پر کتنے ہو ٹین انٹو ہنڈرڈ اب دیکھو دس پہلے ہی سو بار آ گیا کیونکہ ہر ٹرم کے ساتھ ہے ٹھیک ہے پہلے ہی کتنی بار ہے سو بار کیونکہ ہر ٹرم کے ساتھ دس ہے ہر نمبر کے ساتھ دس ہے تو دس اس کا مطلب ہے کتنی بار سو بار تو ہی اور یہاں کیا بجائے گا ون انٹو ٹو انٹو تھری ایسے کر کر کے سو تک اب سو میں آپ کو پتا کیا ہوتا ہے کتنی جیرو ہوتی ہیں اب اس کو پانچ سے لگا ہو گئے تو کتنا ہو گیا بیس پھر پانچ سے لگا ہو گئے تو کتنا ہو گیا چار چوبیس جیرو تو پہلے ہی ہو گئی یہ ہی ہو گئی اور سو جیرو پہلے ہیں تو کتنی جیرو ہو گئی ٹوٹل ون ٹوانٹی فور تو ون ٹوانٹی فور اس کا کیا ہوگا آنزو سمجھ میں آیا ہے اب دیکھو نیکس کیسن سکرین سوٹ لے لیا گروہ بھئی ٹھیک ہے اب نیکس کیسن دیکھو اب اس کیسن میں کیا کر رہا ہے اب دیکھو گیارہ انٹو بارہ بارہ سوری گیارہ انٹو بائش انٹو تیتیس اب دیکھو اس میں کیا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں پہلے کیسن کو تو اس کو کیا لی سکتے ہیں اس کو اب یہ گیارہ کا ملٹیپل ہے تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو ملٹیپل میں کیا کرتے ہیں جو لاسٹ وارہ جو جیسے یہ تھا یہ کیسن ہے گیارہ انٹو ٹوانٹی ٹو انٹو تھرٹی تھری ایسی کر کر کے کتنا آئی گیارہ سو تو میں نے کیا بتایا تھا جو ملٹیپل ہوتا اس کو پہلے نمبر سے ڈیوائیڈ کر دو گیارہ سے تو کتنا آ جائے گا سو اب کتنا آ جائے گا سو تو اب سو میں دیکھ لو کتنی نمبر آف جیرو ہیں پہلے ٹائپ میں بتایا تھا یہ آپ کو پہلے تو سو میں کتنی ہیں بیس پانچ سے لگایا پھر چار پہلے کو چھوڑو سب کو جوڑ دو کتنی ہوگی ٹوانٹی فور تو ٹوانٹی فور نمبر آف جیرو ہوں گی اس میں ٹھیک ہے اب دیکھو نیکس کیسٹن نیکس کیسٹن سیم ہے کر لوگ اس کو اب دیکھو نیکس کیسٹن دیکھو اس سے اگلا اب دیکھو نیکس کیسٹن کیا کر رہا ہے تھرٹین یہ بھی ملٹیپل ہیں ان کو گل نے تیرہ سے باگ دیا اس کو چودہ سے باگ دے لینا ٹھیک ہے اور پھر سو کو سو میں کتنا ہوتا ہے نمبر آف جیرو کتنی ہوتی ہیں چوبیس یہ آپ کو سب کو پتا ہے اب دیکھو اس سے نیکس کیسٹن دیکھو اب دیکھو نیکس کیسٹن اب دیکھو یہ کتنے کا ملٹیپل ہے پندرہ کا تو پندرہ کے ملٹیپل میں آپ کو پتا ہے پانچ کی زیادہ بار آئے گا ٹھیک ہے تو پندرہ کے ملٹیپل میں پانچ تو ہر ٹرم میں پانچ ہوگا پندرہ میں پانچ تیس میں پانچ پین تالیس میں پانچ تو اس میں کم کیا آئے گا کم کیا آئے گا دو تو اس کو کس سے ڈیوائیڈ کر لگانا ہمیں دو سے اب دیکھو کس کا ملٹیپل ہے یہ پندرہ کا اب دیکھو لاسٹ کیا ہے ساڑھے ساتھ سو اب ساڑھے ساتھ سو کو کیا کروگے پندرہ سے ڈیوائیڈ کروگے پندرہ پانچ پیچہ intersection ٹھیک ہے اور اب پچاس کو آپ کسے ڈیوائیڈ لگاؤگے آپ ہی بتاؤ اپ پچاس کو آپ کسے ڈیوائیڈ لگاؤگے دو سے کیوں کی میں پانچ کیا ہے زیادہ ہے تو دو سے ڈیوائیڈ لگاؤگے تو کتنا ہو گیا پچیس اب دو سے ڈیوائیڈ لگایا تو کتنا بارہ دو سے ڈیوائیڈ لگایا تو چھے دو سے پھر ڈیوائیڈ لگایا تو تین پھر دو سے ڈیوائیڈ لگایا تو کتنا ہو گیا ایک اب دیکھو پہلے کو چھوڑو اور سب کو جوڑو تو پچیس بارہ سنتیس سنتیس ہے تیتالیس فورٹی تھری چھیالیس اور ایک ہے سنتالیس تو ان سب کا جوڑ کتنا ہوگا فورٹی سیون ٹھیک ہے آیا سمجھ میں اب نیکس چیوشن دیکھو اب نیکس چیوشن کیا کہہ رہا ہے ابھی اب نیکس چیوشن دیکھو نیکس چیوشن بھی بلکل سیم ہی ہے اس میں بھی پندرہ سے ڈیوائیڈ لگانا ہے ٹھیک ہے اور پندرہ میں کیا ہوتا ہے پانچ کسن کیا زیادہ ہوتی ہے تو اس کے کان اس کو کسے ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا دو سے ٹھیک ہے دو سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کتنی نمبر آف جیرو ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا ہے آپ کر لوگے اب دیکھو نیکس ٹیوٹسن کیا کر رہا ہے اب دیکھو نیکس ٹیوٹسن کیا کر رہا ہے ٹوونٹی انٹو فورٹین ٹو سسٹین ٹو ایٹی ہزار تک ہے اب کس کا ملٹیپل ہے آپ کو بھی اس کا ملٹیپل دیکھ رہا ہے اب اس کو کہہ لے سکتے ہو ٹوونٹی انٹو ون ٹوونٹی انٹو ٹو ٹوونٹی انٹو تھری ایسے کر کر کے یہ کیا ہے ٹوونٹی انٹو فیفٹی ایسے ہی ہے اب دیکھو بیس تو کتنی بار ہے پچاس بار ہے تو بیس کی پاور کتنا لوگ ہے پچاس ٹھیک ہے تو اب کیا بچ گیا ہمارے باس ون انٹو ٹو انٹو تھری انٹو فور ایسے کر کر کے کتنا ہو گیا پچاس اب دیکھو اب باد اب دیکھو اس کو دو سے لگاؤ گیا پانچ سے تو ہمیں اس کو کس سے لگانا پڑے گا پانچ سے کیونکہ دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے سوری یہ ٹوونٹی تھا نا بیس کی پاور پچاس تو بیس تو پچاس بار آ چکا ہے تو اب بتاؤ تو بیس میں کیا ہوتا ہے ٹو انٹو ٹین ہوتا ہے اور اس کی پاور کیا ہوتی ہے پچاس اس کی پاور کیا پچاس تو اب کیا کریں گے دو سے تو ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا دس یعنی دس کتنی بار ہے پچاس یعنی پچاس جیرو تو پہلے ہی آ چکے ہیں تو پچاس میں کتنی ہوں گی تو کسے لگاؤ گے پانچ سے تو دس کتنی ہوگی بارہ نمبر ہے اور پچاس پہلے ہیں تو کتنا انصور ہو گیا سکسٹی تو اس کیوشن کا انصور کتنا ہوگا سکسٹی ٹھیک ہے آیا سمجھ میں تو سکرنی سوٹ لے لیا گروہ بھئی چلو نیکس کیوشن کرتے ہیں نیکس کیوشن کیا کہہ رہا ہے اب نیکس کیوشن دیکھو بھئی کیا کہہ رہا ہے سو انٹو اب اس میں کیا ہے دیکھو اب اس کو کرو گے آپ آپ کو پتا ہے سو انٹو ون لکھ سکتے ہو سو انٹو ٹو لکھ سکتے ہو اس کو ایسے کر کر کے یہ کیا ہوا سو انٹو فیفٹی لکھ سکتے ہو اس کو ٹھیک ہے اب آپ کو پتا چلگا ہے بھئی سو ان کتنی بار ہے پچاس بار اور اب کیا بچ گیا اب کیا بچا سو کتنی بار آیا پچاس بار تو ون انٹو ٹو انٹو ٹری انٹو ایسے کر کر کے کتنا کیا ہو گیا فیفٹی ٹھیک ہے تو سو تو پچاس بار آ چکا ہے لیکن پچاس میں نمبر اوف جرو کتنی ہوں گی بارہ بہت بار کر لیا ہے اب تو یاد ہو گیا ہوگا تو کتنی نمبر اوف جرو ہوں گی بارہ ٹھیک ہے اب اس کو کیا لسکتے ہو آپ دس کی پاور دو انٹو پچاس لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کیا لکھ سکتے ہو انٹو پچاس لکھ سکتے ہو تو یہ کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائی یعنی دس کی پاور سو ہو گئی اس کا مطلب دس کی پاور کتنے ہو گئے پچاس دونی سو تو اس کا مطلب سو تو پہلے ہی ہو گی جیرو سو نمبر آف جیرو تو پہلے ہی ہو گی اور بارہ جیرو کہاں سے آئی پچاس میں سے تو کتنی جیرو ہو گئی ٹوٹل ایک سو بارہ ایک سو بارہ اس کا کیا ہوگا اس کیوشن کا آنسور ٹھیک ہے سمجھ میاں چلو اب نیکس چوشن کرتے ہیں نیکس چوشن دیکھو بھئی کیا گئر ہے اب دیکھو یہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے سیم چوشن ہے یہ آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس چوشن دیکھو اس سے نیکس دیکھو وہ سوری وہ پچھلا چوشن تو آپ کو سمجھائی دیا تھا ٹھیک ہے اب دیکھو اس کو کیا ہے یہ بھی سیم ہے اسی طرح ہے یہ چوشن بھی یہ بھی آپ کو کرنے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو اس سے نیکس ٹیوسن دیکھو یہ کیا کر رہا ہے اب دیکھو نیکس ٹیوسن کیا کر رہا ہے ابھی نیکس ٹیوسن بول رہا ہے اب دیکھو کس کا ملٹیپل ہے ٹونٹی فائیو کا اور ٹونٹی فائیو میں آپ کو پتا ہے کیا زیادہ ہوتا ہے کیا زیادہ ہوتا ٹونٹی فائیو میں فائیو زیادہ ہوتا ہے تو اس کو کس سے دیکھنا پڑے گا آپ کو تو جو last number اس کو کسے divide کروگے 25 کا multiple تو 25 سے divide کروگے ٹھیک ہے last multiple کتنا ہے 1200 50 تو کسے divide کروگے 25 سے تو 25 125 کتنے بار میں کٹ گیا 50 بار میں اور 50 میں number of 0 کسے دیکھتے ہیں 25 کا multiple 25 کا ہے تو کسے دیکھیں گے 2 سے اب 2 سے multiple دیکھیں گے تو 50 2 25 2 12 2 6 2 پھر کتنا جائے گا 3 پھر 2 سے لگاؤ گے تو کتنا آئے گا 1 تو ان سب کو جوڑو گے تو کتنا آئے گا 47 ٹھیک ہے کتنا آئے گا 47 تو اس میں کتنی نمبر اور جی رہو ہوں گی 47 ٹھیک ہے سمجھ میں آئے چلو نیچٹ کیسے دیکھو اب یہ دیکھو بھئی بہت امپورٹنٹ کیسے اس کو دیکھو کیسے کرتے ہیں اب دیکھو اس کو کیا کر سکتے ہو آپ اس کو کیا لکھ سکتے ہو 2 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ ہر ٹرم کے ساتھ دو تو آئی رہا ہے اس کا مطلب ہمیں کس سے ڈیوائیڈ لگانا ہے پانچ سے اب دیکھو اب یہ دو تو پچاس بار آئی چکا ہے پہلے سے ہی تو اب یہاں کیا بچ گیا 11 17 انٹو ٹویل انٹو تھرٹین انٹو فورٹین ایسے کر کر کے یہ کیا ہو گیا پچاس تک اب دیکھو کیا کرو گے اب ہم ہمیں پتا ہے ابھی ایک سے پچاس تک تو ہم نکال سکتے ہیں پہلے آپ کیا کرنا ہے ایک سے پچاس تک number of zero نکالو اور اس میں سے کیا منس کر دو ایک سے لے کر دس تک کی منس کر دو اس سے پیچھے پیچھے کی تو اس سے پیچھے پیچھے کی 11 سے پیچھے پیچھے یعنی 10 تک کی مائنس کر دو تو 1 سے 50 تک میں نمبر آف جیرو نہیں کر دو اب 5 سے ڈیوائیڈ لگا ہو گئے 10 اب پھر 5 سے لگا ماندھو نہیں 10 کتنی نمبر آف جیرو ہو گئی 12 ٹھیک ہے اب 1 سے 10 تک کیوں 11 اب کیا نکلنا 11 سے 50 1 سے 50 میں سے 1 سے 10 تک کی مائنس کر دو کیا جائی تو 10 میں نمبر آف جیرو کتنی ہوگی دیکھو 10 میں پاندھو نہیں 10 یعنی تو اس میں تک کتنی ہوگی نمبر آف جیرو دو ہی ہوگی تو دو کیا کر دو مائنس تو نمبر آف جیرو کتنی آگئی اس میں 10 ٹھیک ہے تو اس کیسے میں نمبر آف جیرو کتنی ہوگی 10 ٹھیک ہے آیا سمجھ میں چلو نیکس کیسے کرتے ہیں اب نیکس کیسے دیکھو کیا کر رہا ہے نیکس کیسے میں کہہ رہا ہے 42 آپ دیکھو اس کو کیا کیسے لکھ سکتے ہو 2 2 2 2 2 21 2 2 2 22 2 2 23 اسی طرح 2 2 100 تک ہو گیا ٹھیک ہے اسے پیچھے 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 20 اب دیکھو اس میں کیا ہے 3 ساروں میں 3 کو منا رہا ہے تو 3 into 21 3 into 22 3 into 23 ایسے کر کر کے 3 into کتنا آگا 200 یا 600 تو 200 اب تو 200 بار آئی گیا اس شطہ میں کوئی مطلب ہے ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا بچ گیا ہے یہاں پر 21 22 23 sorry 23 ایسے کر کر کے 200 تک اگر ہم ایک سے لے کر 200 تک نکال دیں اور ایک سے لے کر 20 minus کرتے تو ہماری number of 0 آ جائیں گی ٹھیک ہے تو ایک سے 200 تک نکالو آپ ایک سے 200 تک number of 0 کتنی ہوتی ہیں اب دیکھو 5 سے ڈیوائڈ لگا ہوئے تو کتنا آگا 40,5,200 پھر 5 سے ڈیوائڈ لگایا تو کیا ہو گیا 5,8,4 پھر 5 سے ڈیوائڈ لگایا تو 5 اکم 5 تو اس میں number of 0 کتنی ہوتی 49 دو سو تک تو 49 ہوتی ٹھیک ہے اور کتنا minus کرنا ہے ایک سے لے کر 20 تک کا تو 20 میں number of 0 دیکھو لگا کتنی ہوتی 5 سے لگا 4 تو اس میں number of 0 کتنی ہوتی ایک سے 20 تک ہے 4 ہوتی تو 4 کیا کر دو اس میں سے minus تو number of 0 کتنی آگئی 45 تو اس کیسے کا انصور کتنا ہوگا 45 ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا تو آج کے لئے اتنا ہی پلیز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور واشنگ